اسلام علیکم ایبروند اس اس بلال پام ویڈیو والی سرکار اور آج کے اس ویڈیو کے اندر منبوکس کرنے والے ہیں ویو وائی نائنٹی فائف کو یہ ویو کی طرف سے ایک لیٹس ٹھینڈ سیٹ ہے جو کہ انہیں ریسنٹلی لانچ کیا ہے اور اگر آپ اس موبائل پون کی بات کرتے ہیں تو یہ کافی ڈفرنٹ چیزوں کی وجہ سے کافی انٹرسنگ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ سنیپ ڈرگن کا فور تھرٹی نائن ہے جو کہ لیٹس ٹپ سیٹ ہے اور ابھی تک اس کے جو منچ مارکس وغیرہ ہیں وہ بھی آن لائن نہیں آئے اس کے علاوہ چار جیوی ریم چاہ سر جیوی کا انٹرنل کمبینیشن ملتا ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کی ایک اور انٹرسنگ بات جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند آ رہی ہے وہ اس موبائل فون کا کلر ہے میں نے ابھی تک انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی تصویریں دیکھی ہیں اس موبائل فون کے ریلیٹیڈ وہاں پر اس کا جو کلر ہے وہ کافی خوبصورت ہے اس کے علاوہ باقی سپیسیفیکیشن کے اندر بھی آپ کو چار ہزار امی ایج کی بیٹری مل رہی ہے اور بیس میگا پکسل کا فرنڈ کیامرا ہے تو کہنے کا وقت سے یہ ہے کہ یہ کافی انٹرسنگ ڈیوائز بن جاتی ہے اب اس موبائل فون کو ان باکس کرنے سے پہلے میں ایک یو چاوٹ آٹ دینا چاہوں گا ہمارے سپانسرز کو جو کہ یو دکشنری والے ہیں اب یو دکشنری کی جو اپلیکیشن ہے کافی انٹرسنگ اپلیکیشن بن جاتی ہے کیونکہ اس اپلیکیشن کے تھوہ آپ اپنی جتنی بھی ٹرانسلیشن کی نیڈز ہیں وہ بڑی ہی آسانی سے فیل آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی لینگویج کو کسی بھی دوسری لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور ووٹس ایپ چیٹ کر دوران بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو کے انڈ پر جتنی بھی مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو شو آؤٹ کر دوں گا اب ان باکسنگ کی طرف چلتے ہیں تو بھائی اس موبائل فون کو میں ان باکس کرنے کے لئے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فرنٹ سائٹ کے اوپر ہی باکس پر موبائل فون بنایا گیا ہے اور کلیری مینشنڈ ہے مینشن تو نہیں کیا گیا لیکن نظر آرہا ہے کہ یہاں پر واتر ڈراب نوچ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی وائی نائنٹی فائیو اور جو مین فیچر یہاں پر بتایا گیا ہے وہ نیچے والی سائٹ پر لکھا ہوا ہے اگر میرا کیمرہ فوکس کر لے مینتر ترلے کے ساتھ تو بھائی 20 میگا پکسل کا اے آئی سیل فی کیمرہ ہے اس موبائل فون کے اندر بیک سائٹ پر کچھ اور ڈیٹیلز دی گئی ہے جن کے اندر ہیلو فل ویو ڈسپلی ہے جو کہ 6.2 انچز کا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 7.2 پی ہوگا کیونکہ یہاں پر جو فل ایجی ریزولوشن ہے وہ مینشن نہیں کی گئی 20 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور انٹرسٹنگلی اس موبائل فون کے اندر کافی بڑے سائز کی 4030 ایمی ایج کی بیٹری لگائی گئی ہے اس کی روا نیچے والی سائٹ پر کچھ اور ڈیٹیلز آمیلیبل ہے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو کہ مجھے لگ رہی ہے وہ یہ چیز ہے جو کہ اس کا کلر ہے نیبیولا پرپل کے نام سے میں نے اس کی کچھ تصویریں دیکھی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور مجھے یہ جو کلر ہے کافی زیادہ پسند آیا ہے مسٹر چھوڑا کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے ہم ان کو زیادہ ویٹ نہیں آج کل کر رہتے ورنہ یہ غصہ کر جاتے ہیں اور یہاں پر میں اس کی سیل کو بھی بریک کر لیتا ہوں بائی دو وے میرے شایل سے یہ اوفیشل ویلینٹ ہے جو کہ آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کے اندر مجھے ابھی تک کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مسنگ نظر آرہی ہو باکس کو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے آپ کو یہ بوکلٹ کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کا سیلکون کیس ہے اس کے علاوہ آپ کا پیپر ورک آپ کا سیم اجیکٹر ٹول ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سٹیکر اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی ڈیوائیس آویلیبل ہے اور میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ مجھے اس کا جو کلر ہے وہ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے یار اس کے بیچے کوئی خاص ریزن تھی اس کلر کو دیکھیں یہ دو سے ہی کافی زیادہ گریڈینٹ لگتا ہے اور یہ کافی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز نوٹس کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو فنگر برڈ سکینر ہے اس کا سائز جو ہے وہ نارمل کی نسبت تھوڑا بڑا ہے تو یہ بھی فائدہ دینے والا ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ بڑی ارام سے آپ کی جو فنگر ہے اس کو ریجسٹر کر لے گا بیک سائٹ پر ڈیویل کیامرا سیٹ اپ ہے اس کے علاوہ فرنٹ پر نوچ ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو آپ کا ہیڈ فون جیک اور اس کے علاوہ مایکرو یویس بی کی پورٹ مل جاتی ہے تو میں امید کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ آنے والا چارجر بھی مایکرو یویس بی والا ہوگا اس فون کو سٹارٹ ہونے تک ہم باکس کے اندر نظر دال لیتے ہیں آپ کو یہ ایڈپٹر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر آپ اس کی واتج کی بات کرتے ہیں تو یہ پانچ وڈ دو ایمپیر کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی سپرائزز دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو ایک مایکرو یویس بی کی کی کیبل مل جاتی ہے اور ویوو کے جو ائر فونز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں فون جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ اپ ہو گیا ہے اور میں ہمیشہ یہاں پر ساری چیزوں کو خراب کر کے رکھتا ہوں لیکن اس دفعہ میں ویڈیو کا فریم بڑا اچھا بناوں گا سب کچھ میں نے سائٹ پر کر دیا فریم سے میں اس فون کو سٹارٹ اپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اوکے بھائی تو فون فائنلی سٹارٹ اپ ہو گیا ہے اب یہ فون ایک کافی انٹرسٹنگ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کے اندر جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ سناپ ڈرگن کے میڈ رینج کے اندر لیٹس چپ سٹ ہے جس کا نام ہے سناپ ڈرگن فور تھرٹی نائن یہ اتنا نیا پروسیسر ہے کہ ابھی تک انٹرنیٹ کے اوپر اس کے جو بینچ مارک وغیرہ ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ دیکھنے کو نہیں مل رہے تو اس پروسیسر کو میں ٹیسٹ آؤٹ کروں گا اور اس کے بعد اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو ایکچل میں ججہ آؤٹ کروں گا لیکن جو چیزیں سپیسفیکیشن میں نظر آ رہی ہیں اس کے حساب سے تو یہ ایک اچھا پروسیسر ہونے والا ہے کیونکہ اس کے اندر کارٹیکس اے فیفٹی تھری کی چھے جو کورز ہیں وہ 1.4 کے اوپر کام کرتی ہیں اور باقی جو دو کورز ہیں وہ 1.9 کے اوپر کام کرتی ہیں تو یہاں پر فن ٹچ او ایس ہے انسٹال کیا گیا اور یہ جو فن ٹچ او ایس ہے یہ ویوو کا اپنا اپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ انڈرویڈ 8.0 پر بیسڈ ہے اس کی فیوچر میں اپ ڈیٹ شاید آ جائے لیکن ابھی کے لیے آپ کو انڈرویڈ 8.0 مل رہا ہے تو انڈرویڈ 9 کی اپ ڈیٹ کب آئے گی اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن اویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ اس کی جو باڈی ہے وہ پلاسٹک ہے لیکن یہ کافی گلاسی ہے اور دیفنیٹلی دور سے تو کوئی بھی دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ یہ ایک پلاسٹک باڈی ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی کافی لائٹ ویٹ ہے کیونکہ یہاں پر جو میٹل وغیرہ ہے اس کو یوز نہیں کیا گیا تو ویٹ والی سائٹ سے بھی ہمیں کافی ایڈوینٹیج ملتا ہے اور اس کے اندر 4000 ایمی ایس کی بیٹری ہے لیکن یہ موبائل فون موٹا فیل نہیں ہوتا تو وہ بھی اگین ایک بڑی مزدار قسم کی چیز ہے میں نے یہاں پر فیس انلاک اور جو فنگرپرنٹ انلاک ہیں ان دونوں کو سیٹ اپ کر لیا تھا اب اس موبائل فون کو میں ڈیپلی ٹیسٹ آؤٹ کروں گا اور اس کے بعد ہی اپنے جو اپینینز ہیں وہ آپ کو اس موبائل فون کے ریلیٹڈ پروائیڈ کروں گا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ بھائی اگر چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لو یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا یہاں پر کہیں پر اس کے رہاں ویڈیو کے بالکل نیچے آپ کو ریلیٹڈ کا سبسکرائب بٹن دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ جو ویڈینٹ میرے پاس موجود ہے یہ چار جی بھی چونسٹھ جی بھی کے ساتھ آتا ہے تو دیکھنے میں آئے گا کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے میں اس موبائل فون کے بارے میں کچھ سپیشل پلان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کسی ڈکشنری کی یا ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑی ہے تو یوں ڈکشنری کے جو اپلیکیشن ہے وہ مکمل طور پر آپ کو ایک solution پروائیڈ کرتی ہے اور اس software کے تھروں آپ کسی بھی لینگویج کو کسی بھی دوسری لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ اپلیکیشن کی بھی سپورٹ مل جاتی ہے تو for example اگر آپ کسی سے ووٹس ایپ چیٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنی لینگویج کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز ووٹس ایپ کرتا ہے تو آپ بڑی ہی آسانی سے اس کو copy کر کے اس کی جو translation ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے جو واتس ایپ feature ہے اس کے ثروں نہ صرف آپ اس کی translation کر سکتے ہیں بلکہ اپنی لینگویج کے اندر کوئی بھی reply کر کے دوسرے بندے کو بھی اسی کی لینگویج کے اندر reply کر سکتے ہیں جو کہ میرے حساب سے کافی اچھی بات ہے اس کے علاوہ آپ کسی پروڈک کی تصویر لے کر اس کے اوپر لکھی ہوئی جو لینگویج ہے اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آپ بول کے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یو ڈکسنری کی جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کو انگلیش سکھانے کا بھی کام کرتی ہے تو اس اپلیکیشن کے ہوم پیج کے اوپر آپ کو دیفرنٹ جو ورڈز ہیں ان کی ٹرانسلیشن وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ ریگولرلی اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے یہ فائدہ ملے گا کہ اگر آپ انگلیش کے ورڈز سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر کچھ نئے ورڈز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کی انگلیش وکیبلری کو کافی زیادہ بڑھا دیں گے اما ڈسکرپچن کے اندر اس کا جو لنک ہے وہ ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں آئی ہوب آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی